موسیقی اس وقت زیبتن کیا تھا کہ جب میں کمار پانے سے بلکل اکتا چکا تھا اور میں سنگل سے ڈبل ہونے چلا تھا جناب من یہ وہی جوڑا ہے یہ بات تو بلکل ٹھیک ہے اس میں کوئی دورائیں نہیں ہیں کوئی انعرافت سے نہیں کیا جا سکتا اس اپیسوڈ کو بنانے کا مقصد بھی یہ نہیں کہ میں آپ کو اپنے دکھوں میں شریک کرنا چاہ رہا ہوں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجھ پر کتنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں اس وقت نے میں یہ بھی نہیں بتانا چاہتا کہ یہ جوڑا پہننے والوں کو نہیں پہننا چاہیے اس ایک وقت تک کہ جب تک ان کا دماغ بالکل ہی جواب نہ دے جائے یہ جوڑا تو آپ کی میری ہر ایک کی قسمت پر لکھا تھا بعض لوگوں یہ قسمت پر تو یہ دو دو تین تین دفعہ لکھا ہوتا ہے بعض لوگ اس کے لیے مفتی تاریخ مسعود کی بیانات بھی دیکھتے ہیں وہ حدیث بھی نونڈ نونڈ کر کے سناتے ہیں جس میں ایک سے زائد نکاح کی ترغیب دی گئی ہے لیکن ہم مردوں کو اسلام صرف اسی ایک جگہ نظر آتا ہے اس ایک بات پر ڈیٹیل میں جائے بغیر اس اپیسوڈ کو بنانے کا مقصد آج مجھے بیٹھے بٹھائے اسے ایک ہستی کی یاد آگئی جو اس قسم کی لباس زیبتن کرنے کے لیے مشہور تھی پاکستان کا سب سے بڑا انٹرٹینر پاکستان کا سب سے بڑا اس وقت کا انکر جو اس وقت ہم میں نہیں میں نے آج جب زہر کی نماز کے بعد میں جہاں نماز لپیٹ رہا تھا تو مجھے خیال آیا آمیر لیاقت مروم کا اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے آمیر لیاقت مروم سے پاکستان کا کون شخص وہ واقف ہیں کوئی ان کو مذہبی سکولر کے طور پر جانتا تھا کوئی انہیں پاکستان کے سب سے بڑے ریالیٹی شو ہوسٹ کے طور پر جانتا تھا کوئی انہیں ناتخواں کے طور پر یاد رکھنا چاہتا ہے اور کوئی کسی اور طور پر میری اگر آپ بات کریں تو میری آمیر لیاقت صاحب سے واقفیت محض ایک ٹیلی فون کال تک محدود ہے جس کا ذکر میں آگے چل کر کروں گا آمیر لیاقت صاحب بھی اسی شہروانی کے مارے ہوئے تھے جو اس وقت میں زیبتن کیا ہوں فرق صرف کتنا ہے کہ میں نے یہ شہروانی زندگی میں صرف ایک ہی دفعہ پہننے کی غلطی کی اور اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر بس ٹھیک ہے سممہ الحمدللہ اللہ تعالی نے بڑے انعامات سے نوازا ہے اللہ کا بڑا شکر اللہ تعالی نے بڑے انعامات سے نوازا ہے مجھے کوئی حسرت نہیں ہے کہ یہ اس قسم کی وردی پہن کر کے اور میں سٹیج کے چڑھا رہا ہوں ناک پی ارمال رکھے رہا ہوں لوگ مجھے دیکھ کر کے جو ہے وہ باتیں بناتے رہیں مجھے سینس آف اٹریکشن بننے کا بھی کوئی شوق نہیں ہے لیکن آج یہ لباس زیبتن کرنا اس لیے ضروری سمجھا کہ آمیر لیاقت صاحب اسی قسم کے خوبصورت پہناووں کے ذریعے سے عوام کا جو دل لبایا کرتے تھے انہیں شردھانجلی یا انہیں نظران عقیدت پیش کیا جا سکے پاکستان میں ریالٹی شوز کا یا پاکستان میں جو رمضان ٹرانسمیشنز کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو آمیر لیاقت صاحب کے ذکر کے بغیر یہ قصہ جو ہے وہ بالکل ادھورہ ہوتا ہے آمیر لیاقت صاحب پاکستان کے ان چند بڑے ناموں میں سے ایک تھے کہ جنہوں نے ریالٹی شوز کو ایک نئی جہد دی ایک نیا اس کو ڈیکشن دیا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے رمضان ٹرانسمیشنز کا نام ذہن میں آتی ہے آمیر لیاقت کا نام خود و خود آپ کے ذہن کی سکرین پر جگمگانے لگتا ہے جب کبھی بھی رمضان آیا کرتے تھے تو اس سے پہلے ہی لوگوں کو یہ انتظار ہوتا تھا کہ آمیر لیاقت صاحب کون سے ٹیلیویجن سکرین پر جو ہیں وہ اپنی صلاحیتوں کے جہور دکھائیں گے اب وہ صلاحیتیں پنکارہ نہ ہو یا مذہبی اسکولر کے طور پر ہو یا وٹیور طور پر ہو لیکن آپ یقین جانیے وہ لوگ جو پاکستان میں نہیں ہیں پاکستان سے باہر ہیں شاید کچھ لوگوں کے لیے اطلاع ہو کہ آمیر لیاقت حسین صاحب کے لیے باقیدہ چینلز میں ایک تسل سی ایک تگ بار سی چلا کرتی تھی کہ کون سا چینل آمیر لیاقت حسین کو اپنے پاس لیتا ہے آمیر لیاقت حسین صاحب کے پاس ایک پوری ٹیم ہوا کرتی تھی جو رمضان ٹرانسمیشنز وغیرہ کیا کرتی تھی پورے ایک ان کے پاس باقیدہ پروڈکشن ہاؤس وغیرہ بھی انہوں نے کھولا ہوا تھا آمیر لیاقت حسین صاحب کی ٹیم کی جو مختلف چینلز چینل مالکان سے ملاقاتیں تھیں جو میٹنگز تھی وہ رمضان سے بہت پہلے ہی شروع ہو جائے کرتی تھی اور وہ چینل جو آمیر لیاقت حسین اور ان کے ٹیم کو آن بورڈ لے لیتا تھا وہ اپنے آپ کو خوش نصیب تصور کیا کرتا تھا اور اس میں بھی کوئی دور آئے نہیں ہے کہ جس قدر خطیر معافضہ آمیر لیاقت حسین اور ان کے ٹیم لیا کرتی تھی اس کا کئی گناہ اس چینل اور اس چینل مالکان کو واپس بھی ملا کرتا تھا آمیر لیاقت حسین صاحب رمضان ٹرانسمیشنز میں آپ ان کو ناغن ڈانس کے حوالے سے یاد کریں آپ ان کو یعنی گویا میمز کے حوالے سے یاد کریں کہ آمیر لیاقت حسین کی حرکتوں کے حوالے سے میمز وغیرہ بنا کرتی تھی آمیر لیاقت حسین صاحب ہر وقت خبروں کی ضد میں رہا کرتے تھے میں نے اپنی زندگی میں کم از کم بہت کم لوگ ایسے دیکھیں بہت کم لوگ ایسے دیکھیں جو بے اق وقت سیاستدان بھی ہوں بے ایک وقت وہ ٹیلیویجن اینکر بھی ہوں بے ایک وقت وہ ناتخان بھی ہوں بے ایک وقت وہ اور بہت کچھ ہوں اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ آمیر لیاقت حسین صاحب کی شخصیت ان تمام چیزوں کا حسین امتزاج تھی میں نے آمیر لیاقت حسین صاحب کی اس وقت کی زندگی کے حوالے سے جو تنازیات تھے جو ان کی مختلف باتیں تھی جو مجھے سمجھ میں کبھی نہیں آیا کرتی تھی اس کے حوالے سے میں نے بڑی سخت باتیں بھی کی اپنے چینل پہ بھی کی اور اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی کی آمیر لیاقت حسین صاحب میرے پچھلے چینل پہ جہاں میں ملازم تھا آپ سے کچھ عرصے پہلے تک آمیر لیاقت حسین صاحب سے ایک میرا انٹرویو لائن اپ کیا میرے منجمنٹ نے مجھے بتایا گیا کہ جی مجھے اپنے پروگرام میری جنگ میں آمیر لیاقت حسین صاحب کا انٹرویو کرنا ہے تو میں سمجھ گیا کہ اب یہ میرا چھکا لگ چکا ہے کیونکہ اسے ایک پروگرام کا فارمیٹ جو تھا وہ اس کا بلکل اس میں با مسمہ تھا وہ پروگرام میری جنگ نور الارفین کے ساتھ تو اس میں میں میری جنگ ہی کیا کرتا تھا میں نے کہا چلو آیا شکار اب میں ان کو روند کر کے اور تاریخ بناؤں گا جناب اس سے قبل کہ میں ایسا کر پاتا مجھے کسی جگہ سے خاص جگہ سے مجھے میسیج آیا ہے کہ جی آمیر لیاقت حسین صاحب جو ہے وہ ان کو روندنا نہیں ہے میں نے اس پیغام کو درخورے اتنا نہ سمجھا میں نے اس پیغام کو حسین وڑا دیا اس کے بعد پھر یہی پیغام مجھے میری منیجمنٹ کے نام سے پہنچایا گیا کہ جی آپ نے ان کو روندنا نہیں ہے آپ نے ان کو فل ٹاؤس دینی تھا کہ وہ اپنی بات کو کلیر کر سکیں میں نے پھر بھی اس بات کو کوئی خاص اہمیت نہ دی مجھے پتا تھا کہ یہ پروگرام ہونے سے پہلے ہی معاملہ ادھر ادھر ہو جائے گا اور ایسا ہی ہوا پھر ایک پروگرام کے دوران جب میں ایک پروگرام کی لائف شو کرنے کے لئے پہنچا میں میک اپ روم میں تھا تو مجھے ٹیلی فون لاکر کے ایک صاحب نے دیا ہمارے ایک ایگزیکیٹیف تھے انہوں نے لاکر کے مجھے ٹیلی فون دیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ عامل یاگر حسین صاحب مجھ سے بات کرنے کی تمنہ نہیں ہے میں نے عامل یاگر حسین صاحب سے بات کی انہوں نے سلام دعا کے بعد مجھ سے کہا عارفین یار تمہارا پروگرام بہت اچھا ہے بہت فلانا 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 بہت میں نے ان کا شکریہ ادا کیا انہوں نے پھر مجھ سے شکوا کیا انہوں نے مجھ سے شکوا کیا انہوں نے کہا یار تم نے مجھے فلان فلان بات کہہ دی تھی اپنے پچھلے چینل پر میں نے کہا جی ہاں میں نے بلکل کہی ایسی ہے اور میں نے باقاعدہ ثبوت کے ساتھ کہی ہے تو انہوں نے اس پر شکوا کیا انہوں نے کہا تمہیں پتا ہے آج تم جس چینل پہ سٹار اینکر ہو ماشاءاللہ میں نے اس چینل میں اسی پوزیشن کے لیے تمہاری جو ہے وہ سفارش کی تھی تمہارے چینل کے مالک سے میں مسکرا دیا کیونکہ بہرحال اب ایسا ہوتا یا نہ ہوتا لیکن بہرحال مجھے پتا تھا کہ میں آمیر لیاقت صاحب کی وجہ سے وہاں اس چینل پہ نوکری نہیں کر رہا تھا میں نے بہرحال ان کا شکریہ آدھا کیا اسے خسن زن کے لیے جو مجھ سے رکھتے تھے اور انہوں نے پھر مجھے کہا انشاءاللہ میں دو ایک روز میں تمہیں بتاتا ہوں پھر اس کے بعد تمہارے ساتھ ایک لائف شو کریں گے تاکہ پبلک کو جو ہے انٹرٹینمنٹ کا ایک موقع ملے ہسی مزاق سے بھرپور ایک شو کریں گے میں نے کہا ٹھیک ہے اور مجھے پتا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا اور پھر بالکل ایسا ہی ہوا آمیر لیاقت صاحب میرے شو میں نہیں آئے تقریبا میرا خیال ہے تین سے چھے مہینے کا کوئی عرصہ گزرا تھا اس عرصے کے بعد مجھے ایک روز پتا چلا کہ آمیر لیاقت صاحب ہمارے انٹرٹینمنٹ چینل پہ اور ایک ریالیٹی شو تھا مجھے اس کا نام اس وقت یاد نہیں ہے اس ریالیٹی شو میں جو ہے وہ ایز اینکر آئے ہیں ان کی ٹیم جو ہے وہ آن بورڈ ہو گئی ہے ہائر ہو گئی ہے مجھے کسی نے بتایا کہ آمیر لیاقت صاحب مجھے اپنی خصوصی شفقت میں یاد بھی رکھے ہوئے ہیں اور میرے میک اپ آٹس نے مجھے بتایا کہ وہ اپنی مقصوص انداز میں اور وہ مجھے یاد فرما رہے تھے یاد انورڈڈ گوماز میں کہہ رہا ہوں کس طرح سے وہ مجھے یاد کر رہے تھے اس کا ذکر ضروری نہیں ہے ظاہر ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے میں نے بھی کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی تھی تو اگر آمیر لیاقت صاحب جواب دے رہے تھے تو کوئی ان کا کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن آپ یقین جانیے یہ پہلی مرتبہ ہے کہ جب میں آمیر لیاقت صاحب کے انتقال کے بعد میں تقیباً چار سے چھے روز کا عرصہ تھا مجھے میں بالکل ڈسٹرب رہا ہوں میں بہت ڈسٹرب رہا ایک بہت بڑی پسنیلٹی ایک بہت 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 بڑی پسنیلٹی میرے موسن و میرے مربی سے اس حوالے سے میری کافی گھنٹوں طویل ایک ڈسکشن بھی ہوئی اور میں پھر اپنی تمام چیزوں سے تائب ہو کر کے میں نے آمیر لیاقت صاحب کے حوالے سے آرفین نامہ کی جتنی اپیسوڈز میں نے کی تھی میں نے وہ سب اپیسوڈز جو ہیں وہ ڈیلیٹ کرنے کا اپنے چینل کو کہہ دیا میں نے آرفین نامہ کی ٹیم کو بتا دیا کہ آپ تمام اپیسوڈز اس طرح کی جس میں میں نے آمیر لیاقت صاحب کو گیٹسائز کیا ہے آپ اس کو غائب کر دیجئے اس کی جو آمدن فلانا فلانا جو بھی کچھ ہے ہمیں مزید اس سے کوئی سروکار نہیں ہے آپ اس کو دفن کر دیجئے آج اس ایک اپیسوڈ کی ذریعے سے میں آمیر لیاقت صاحب کو یاد بھی کر رہا ہوں آمیر لیاقت صاحب کو شرط دھانجلی بھی ہمارے ناظرین کسی اپیسوڈ کی ذریعے پیش کر رہے ہیں لیکن آمیر لیاقت حسین صاحب وائنڈ اپ کرنے سے پہلے بس میں یہ ضرور ذکر کرتا چلوں کہ آمیر لیاقت حسین صاحب کی ناگہانی موت یا آمیر لیاقت حسین صاحب کی رہلت ناگہانی ہو یا نہ ہو وہ ہمیں آپ کو ہم سب کو یہ پیغام بھی ضرور دیتی ہے کہ ہمیں زندگی کے کسی بھی مرلے پہ اعتدال سے ہاتھ نہیں دونا چاہیے شورت ملے دولت ملے عزت ملے یا محبت ملے ان سب چیزوں کو اپنا حق سمجھ کر کے وصول کرنا میرا خیال ہے زیادتی ہے ہم سب خطا کے پتلے ضرور ہیں ہم سب انسان ہیں آمیر لیاقت صاحب بھی انسان ہی تھے اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے ان سے بھی خطائے ہوئیں اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو بھی پروردگار عالم درگزر فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ان کے لوائقین کو اللہ تعالیٰ پس ماندگان کو صبر جمیل و عجر عظیمتہ فرمائے آج اسی اپیسوڈ کی بہانے ہم نے آمیر لیاقت صاحب کو پاکستان کے سب سے بڑے ریالیٹی شو ہوسٹ کو پاکستان کے سب سے بڑے اینکروں میں سے ایک ریالیٹی شو اینکر کو ہم نے یاد کیا اللہ تعالیٰ اس ایک ایفرڈ کو قبول و منظور فرماتے ہوئے پروردگار آمیر لیاقت صاحب کی خطاؤں سے پردہ پوشی فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خطاؤں سے باز رہنے کی تلقین فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں کاربن فرمائے اپنے ان رہنما حصولوں پر جو اس نے انسانیت کی فلا و بیبود کے لیے عوضہ کر رکھیں امان اللہ